بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوست جو یوزر آٹومیٹک واشنگ مشین یوز کرتے ہیں ان کے لئے تو بہت ہی زیادہ آج یہ والی ویڈیو مفید ہونے والی ہے اور دوستو یہ آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ آٹومیٹک واشنگ مشین جو ٹاپ لوڈر ہے اس کی کمپلیٹ سروس پہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی سروس ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو گھر پہ بھی کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور دوستو تک شیئر کریں جو ہمارے چینل پر پہلی تفہہ دوست آ رہے ہیں وہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹوپ اس طرح سے آپ نے کھول لینے اور کوشش کرنی ہے کیونکہ اس کے ساتھ گلاس والا ڈور ہوتا ہے تو ساتھ اس کے دیوار کے بالکل نزدیک جو ہے وہ اس کو رکھیں اور اس طرح سے اس کا جو پیلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اندر اس کا پیلر لگا ہوا ہے اس کے ٹوپ کے اوپر ایک سکرو ہوتا ہے جسے آپ نے اپنے فور سائیڈ جو سکرو ڈائیور اس کے ساتھ کھولنا بڑی آسانی کے ساتھ کھول جاتا ہے کیونکہ یہ سٹیل میں اس کا سکرو ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو اٹھا لینے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ یہ ڈلٹی ہو چکی ہے اس میں بہت زیادہ وہ سابن اور مٹی اور سابن کا جو مکسچر ہے ایک قسم کا کیچر ٹائپ جو ہے وہ ٹوٹل مشین کے اندر ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیفور آپ دیکھیں گے تو آفٹر میں بھی آپ دکھائیں گے کہ اس طرح سے اس کے نیٹن کلین ہے تو یہ اس کے اوپر ٹوپ رنگ ہوتا ہے اس کے اس طرح سے سکرو لگے ہوتے ہیں یہ تمام سکرو آپ نے کھول لینے تو اس کو اتارنا اور لگانا بہت ہی سان ہے کیونکہ اس کے اوپر جس طرح سے شیف بنی اسی طرح یہ فٹ ہوگا اس کے علاوہ فٹ نہیں ہوگا وہ آپ خود بخود اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ گھر پہ جو ہیں اپنی واشی مشین کو سروس کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیا ہے ایک سال لگاتار یوز کیا اور اس کو سروس نہیں کی اور مختلف کپڑوں میں مٹی آ رہی ہے کپڑوں میں کھچرہ آ رہا تو آپ کی واشی مشین کو سروس کی ضرورت ہے تو اس طرح سے یہ لوک لگے ہوں اس کے ٹوپ پہ جہاں جہاں پہ اس کے سور ساتھ میں اس کے لوک بھی ہیں تو اس کے باڑے آسانی کے ساتھ آپ جو ہے یہ لوک اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کے لوک اوپن کرنے ہیں اور اس کا ٹوپ کا جو رنگ ہے جو اس کی باسکٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ آرام سے اتر جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا جو درمیان میں باسکٹ ہے جس میں واشنگ اور سپن دونوں ہوتی ہیں اور یہ باسکٹ دونوں پہ یوز ہوتی ہے دونوں پہ اس نے کام کرنا تھا اس کے ساتھ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے یہ گیر بوکس ہے نیچے والا اس کے ساتھ اس کے جو چار اس کے سکیو لگے ہوں گے وہ آپ نے اس کو کھول لے تو اس کے لیے آپ کو ٹین نمبر کی جو ہے اس میں آپ کو یا تو پلائر چاہیے یا اس کے لیے گوٹی جو گوٹی سیٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ تو اس طرح سے آپ نے اس کو پورے ٹپ کو نکال لینا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ کتنا زیادہ یہ گندہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ اس کے اندر جو ہے ڈیٹرچن مٹی اور جو اس کی جھاگ ہے وہ ساری جو ہے یہ جمی ہوئی ہے اور بہت زیادہ تو اس کا آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں اور اس کا یہ دیکھ لیں یہ جو باسکٹ آئیے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کیچڑ کی طرح جو ہے نا جمع ہوا ہے اس کے ساتھ یہ سارا تو اس کو آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو جب ہم نے اس کو سروس کرنا واش کرنا تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ اس کی کیا حالت ہوتی اس میں کو کیسے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا تو اس کے لئے آپ کو ضرورت ہوگی واشر گن واشر گن کے بغیر اتنا نیٹ یہ نہیں ہوگا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نیچے لگا ہوا جس کو ڈرین موٹر بھی کہتے ہیں تو اس کو کلچ کہتے ہیں لیکن عموماً جو ہے وہ ڈرین موٹر تو اس کی یہ دو وائرز ہیں تو اس کو ہم دیں گے الگ سے کرنٹ دیں گے ڈائریکٹ اس کو کرنٹ دیں گے تاکہ اس کی جو ڈرین والی موٹر ہے اس کی ڈرین کی جو سیل ہے وہ ہٹ کے رہے تاکہ ہم جب سروس کریں تو پانی اور کچھرا جو ہے وہ لگاتا نکلتا رہے تو اس طرح سے آپ نے الگ سے کوئی بھی وائر لینی ہے وائر لے کے یہ تو ہم نے اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ اس کی ایک یا کہتے ہیں اس چمٹیاں لگائی ہوئے لیکن آپ اس کے ساتھ ویسے بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو اس کا ہم نے سروس سٹارٹ کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر پریشر کے ساتھ پانی اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے وہاں سے کس طرح سے اس کے اوپر سے گند جو ہے جو جمع ہوا گند ہے وہ اتر رہا ہے تو دوستو کوشش کیا کریں کہ اپنی واشن مشین کو دو سے تین تفاق کے بعد یوز کے بعد اس کا ٹپ کلین کا جو اوپشن ہے بیچ میں اس کے ساتھ اس کو ٹپ کو کلین کر لیا کریں اس طرح سے جو ہے یہ آپ کا جو بہت زیادہ ڈلٹی ہو جاتا ہے بہت زیادہ جم جاتی ہیں اس میں سے گند وغیرہ مٹی اور جو میل ہے وہ کٹھی ہو کے ایک کیچڑ سا بن جاتا ہے جس کے بعد کپڑوں میں سے سمیل کپڑوں میں سے جو ہے مٹی وہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ٹپ کلین کے اوپشن پر لگا کے دو سے تین دفعہ یوز کرنے کے بعد آپ کر دیں گے تو اس کے جو ہے یہ آپ کو سروس کرنے کے لیے کافی ٹائم گزر سکتا ہے اگر آپ نہیں کریں گے بعض مومن میں نے دیکھا کیونکہ ہمارے پاس واشنگ مشینز بہت سا آتی ہیں ابھی سیزنلی چل رہا ہے جس کے ونٹر سٹارٹ ہو گیا تو مشین اور سپینر کا جو ہے کام بہت زیادہ تو مومن کیا ہوتا ہے یوزر جو ہوتے ہیں اس کے جو فلٹر لگے ہوں ہیں سائٹوں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی وہ صاف نہیں کرتے اور اس میں سے جو ہے بہت زیادہ اس میں سے گند اور بہت زیادہ جو ہے اس میں کچھرا جو ہے پسا ہوتا ہے اس کو آپ ریگولری جو ہے ایک واش کے بعد اس کے فلٹر لازمی صاف کریں دوستو ہم نے اس کو جو ہے کلچ میں کلچوں اور تاروں کے درمیان ترمو پیل کا ایک پیس لگا دیا تاکہ یہ آپ اس میں شورٹ سرکٹ نہ ہو تو اس طرح سے ہم نے اس کو کرنٹ دے دیا ابھی اس کی جو ہے کلچ اور جو 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 ڈرین موٹر ہے وہ آن ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو کریں گے جو اس کا انٹرنیل ٹپ ہے اس کو جو ہے ہم واش کریں گے تو دوستو دیکھیں یہ کہ یہ ابھی کتنا گندہ ہے جب واش کرنے کے بعد اس کو دیکھیں گے اگر آپ کے بعد واشر کرنا تو آپ کو کسی بھی ڈیٹرجن کی کسی بھی برش کی کسی بھی اور جو چیز ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو واش کرنے کے لیے کیونکہ پریشر گن کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نیٹ ان کلین ہو جاتا کیونکہ وہ پریشر کے ساتھ ہر چیز جو ہے اس کو ساف کر دیتا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے یہ کلین ہو گیا بلکل ہم نے وہ کوئی چیز یوز نہیں کی کسی قسم کا صرف کسی صرف ڈیٹرجن وغیرہ ہم نے یوز نہیں کیا یہ بھی کتنا نیٹ ان کلین ہو گیا تو اب یہ جو ہے ہم نے مکمل اس کو واش کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا امپیلر اس کا پیچھے سے کتنا ڈلٹی تھا ایسے تھا اس کے ساتھ کیچڑ جیسے گارہ ٹیپ بنا ہوا تھا جمع ہوا تھا تو ٹوٹل ہم نے اس کو سروس کر دیا ہے تو اب اس کو فٹنگ کرتے ہیں فٹنگ کرنا بھی بہت آسان جس طرح سے آپ نے اس کو کھولا ہے اسی طرح سے ہم فٹ کریں گے سب سے پہلے جو ہے اس کا یہ والا جو ٹپ ہے اس کو کریں گے مشین کے اندر فٹ تو اس کو جس طرح سے ہم نے کھولا ہے اسی طرح سے اس کو ہم اس کے اندر فٹنگ کریں گے تو اس کو گھر پہ کرنا بہت ہی آسان ہے بہت سارے آپ کے پیسے جو ہیں کے گھر میں آپ اس کو سروس کرنے سے مشکل نہیں ہے ابھی ہم نے اس کو جو ہے نیچے جو ہے سکریو والا جو جگہ ہے اس کو سراخ جو ہیں ابرابر کر دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اس کے ہم اوپر جو ہیں سکریو جو ہیں وہ اس کو ٹائٹ کریں گے تو ان اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا اور زیادہ بھی اتنا ٹائٹ نہیں کرنا کہ بیچ میں اس کا ٹوٹ جائے پھر آپ کو گیر بکس پورا جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا اس کی چیزوں کو جو ہے نا اتیاد کرنی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ دے سے یوز کی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا ساتھ سے یہ اس کا پینٹ جو ہے وہ بھی اتر گیا ہے کیوں بہت ہی زیادہ گندی ہونے کے وجہ سے اور اس میں رسٹڈ ہونے کے وجہ سے اتر ہے ابھی اس کو ہم نے فٹ کر دیا اب اس کی امپیلر جو ہے اس کو فٹ کر دیں جس طرح سے کھولا تھا اسی طرح سے اس کو اس کی فٹنگ کر دیں تو اس کو فٹ کرنے کے بعد ہم اس کا ٹاپ کا جو ہے رنگ ہے وہ لگائیں گے رنگ لگانے کے بعد یہ آپ کی مشین سوری جو ہے سروس ہو گئی ہے نیٹ این کلین ہو گئی ہے ابھی آپ کو جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو چلائیں آپ کا آرام سے جو ہے چھے سے سات ماہ ایک سال تک بھی جو ہے آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے تو اس طرح سے اس کا جو ٹاپ ہے رنگ ہے اس طرح سے آپ اس کو لگانے اس کو کوئی زیادہ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی منتر نہیں کرنا پڑتا بس اس طرح سے آپ نے اس کو کھولنا ہے جس طرح سے ہم نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے اس طرح سب کھول کے اس کو اچھے طرح سے سروس کر سکتے ہیں بلکل گھر پہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس اگر صرف اور صرف کے ایک سکیو ڈرائیور چاہیے آپ کو ایک پلائر چاہیے اور ایک واشر گن آپ کو چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ٹاپ ہے ٹاپ کے سکیو لگے ہیں دو پیچھے لگے ہوئے دو جو ہیں اوپر اس کے ساتھ ہیں لگے ہوئے وہ آپ نے کھول لیں اور ایک اس کے ساتھ جو ہے یہ پینل کے نیچے ہیں اس کو آپ نے کھول لینا اور اس طرح سے ٹاپ کو اوپر کر دینا اور کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سکریو اس کے ایک یہاں پہ ہے اور ایک اس سائیڈ پہ یہ لگا ہوئے اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا اور دوسرے یہ پینل لگانے کے بعد جب پینل لگائیں گے تو یہاں پہ لگے ہوئے ان کو آپ نے ٹائٹ کر دینا یہاں پہ اس کو فٹ کر دیں سکریو ڈریفر کے ساتھ اپنے اس کو جس کے سکریو جو ہیں وہ لگا دنے اس کے یہ آگیا یہ کمپلیٹ ہو گیا پیچھے دو سکریو ہیں وہ لگانے لگا کے اوپر اس کے اوپر کور رہے ہیں یہ اس کے سکریو کے اور اس طرح سے یہ آپ کی بند کر دیں اور آپ کی جو ہے یہ تیار ہو گیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دے گیے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ